پھر حضرت ابو بکر صدیق نے لوگوں سے مخاطب ہو کہا لوگوں مجھے ایک بات بتاؤ کہ تم اللہ کی عبادت کرتے تھے یا حضور کی کرتے تھے لوگوں نے کہا کہ اللہ کی تو کہا کہ کیا حضور کے وسال کے بعد تم اللہ کی عبادت چھوڑ دو گے کہا نہیں کہا مجھے بتاؤ جس دین کو سر بلند کرنے کے لیے حضور نے اپنی ساری زندگی لگا دی تو کیا حضور کے چلے جانے کے بعد اس مشن کو چھوڑ دو گے لوگوں نے کہا نہیں تو کہا پھر اٹھو اور نبی کے دین کا پرچم دام حضور کا وسال ہو گیا ہے اب حضور کے مشن کو ہم نے اٹھانا اور اپنے کندوں پہ وہ بوجھ لینا ہے تو کیا جس کے لیے حضور نے اپنی جان تک دے دی تو کیا ہم وہ مشن چھوڑ دیں گے صحابہ کے اندر حمد پیدا کیوں چھوڑیں گے ہم تو اٹھیں گے اور پہاڑوں سے بھی ٹکرا جائیں گے تو یہ وہ موقع تھا جس موقع کو سنبالہ حضرت ابو بکر کو سنبالہ حضرت ابو بکر